عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنوری کا تیسرا ہفتہ دو ہزار بیس گزر گیا اکیس گزر گیا اور دو ہزار بائیس آ گیا دو ہزار بائیس جنوری کا تیسرا ہفتہ شام کا وقت لاہور میں ابھی ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے ہم اس وقت گورنرہ اس کے پاس کھڑے ہیں میں اور میری لیگل ٹیم جو ہے وہ اپنے معاملات نبدا کر اب ہی ہائی کورٹ سے نکلے ہیں دوستو زندگی ان لوگوں کے لیے غنیمت ہے جو عطی اللہ و عطی رسول پر عمل پیرا ہوتے ہیں جو اللہ کی مانتے ہیں اللہ کے رسول کی مانتے ہیں خدمتیں خلق کرتے ہیں پاکستان میں لوگ عدالتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں پولیس کے پاس بھی جانے سے ڈرتے ہیں خموشی سے گھر بیٹھے رہتے ہیں انگر ان کے ساتھ کوئی ظلم بھی ہو جائے لیکن کسی نے کہا تھا نا کہ اس شخص سے پڑھ کر منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا رسم شبیری ادا کرنی چاہیے ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نوح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوح کے پیروکار ہیں اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے اس لیے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونا چاہیے اپنے حق کے لیے ہمیں فائٹ کرنی چاہیے اپنے حق کے لیے جس طرح کا بھی وقت ہو ہمیں اس کے لیے خود کو جو ہے نا وہ تیار کرنا چاہیے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جہاں قانون کی مدد لینی چاہیے ضرور لیں جس طرح کا بھی لولا لنگرا نظام ہے اس کو ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے باہر سے کسی نے نہیں آنا اس لیے اگر کوئی بھی کسی سے زیادتی ہو رہی ہے کسی کی پروپرٹی پہ کوئی قابض ہو گیا ہے کسی کا حاک مار کے بیٹھا ہوا ہے یہ جو لینڈ مافیا ہے یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے کام کرتا ہے پروپرٹیز لوگوں کو عام طور پر نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس طرح کے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں ریجسٹری کیسے کرنی ہیں میوٹیشن کیسے کروانی ہیں اور یہ ہمارے ہاں بلکل بہت پڑے لکھے لوگ بھی جو ان کو بھی نہیں پتا ہوتا زمین کی خرید و فروخت میں کن پیچیدیوں کا سامنا ہر آدمی کو کرنا ہوتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں اس لیے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اچھے لوگ بھی ہیں ایجنٹوں میں بعض اوقات جو ایسے پروپٹی ڈیلر کے روپ میں مافیاز ہوتے ہیں وہ فروڈ کر جاتے ہیں آپ سے ڈاکومنٹس پہ سائن کروالی ہے پیمنٹ آپ کو پوری نہ کی بعد میں آپ کے اوپری کیس کر دیتے ہیں جی میں نے تو اسے پوری پیمنٹ کر دی تھی ایسے علاق میں آپ جب بھی کوئی پروپٹی فروخت کریں یا خریدیں ہمیں چاہیے کہ ہم پیمنٹ تھرو پی آورڈر کریں یا تھرو چیک کر لیں اور جو بھی ہماری ڈیڈ ہو اس کو ہم ریجسٹر کروائیں جو لین دن ہوا اگر تو بیانہ صرف ابھی ہوا ہے پوری پیمنٹ نہیں کی تو جو اقرار نمہ لکھا ہے اس کو بھی ریجسٹر کروالے اس کے بعد آپ کی ریجسٹری ہو جائے گی اور وہ بیسے ریجسٹر ہو جاتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ گواہان وہ رکھیں جن کو آپ جانتے ہوں تاکہ کل کو لٹیگیشن میں اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے کوئی عدالتی کاروائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے تو آپ ان گواہان تک آپ کی ایکسیس ہو ایم اینا کسی کا نام ڈال دیں یا سٹام فروش کوئی اپنی طرف سے نام ڈال دیتا ہوتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے جی وہ تو بندہ ہی کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ عرض یہ ہے کہ اگر آپ سوسائٹیز میں پلارٹ خرید رہے ہیں تو فیزیکلی چیک کر لیں کہ سوسائٹی ہے بھی یا نہیں سوسائٹی کے پاس زمین بھی ہے یا نہیں یہ یہاں پر پیریئر ٹون الڈی ایٹ کی سکیموں میں یہ حال ہوتا ہے کہ زمین اب انہوں نے ایکوائر نہیں کی ہوتی ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ہم یہ کوئیر کریں گے اور جناب فورا پلارٹ بیچنا شروع کر دیں یعنی پلارٹ کا سکیم کا نام و نشان نہیں اور پلارٹ بیچ دیتے ہیں اس لیے آپ فیزیکلی چیک کریں جا کر کہ پلارٹنگ ہوئی ہے زمین ہے ڈیویلمنٹ کام شروع ہیں نہیں ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ گارمنٹ آفیسز میں جا کر چیک کریں الڈی اے کے دفتر سے جا کریں الڈی اے کی ویب سیٹ پر دیا ہوتا ہے کہ جو سوسائٹیز ریجسٹرڈ ہیں جو ریجسٹرڈ نہیں ہیں وہاں سے جا کر پتا کریں اور دیکھیں زمین جو ہے وہ تو بڑھنی نہیں ہے اس کی تو سپلائی جو ہے وہ ایک مقصود سپلائی ہے کہ اتنی زمین ہے بس اس نے اتنی رہنا ہے لیکن اس کو بیچ بیچ کر ایک فائل بیچی پھر اس کی بیچی اس کا ریٹ بڑھاتے چلے جاتے ہیں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور عام آدمی بیچارہ ساری زندگی گھر بنانے کا خواب آنکھوں میں سجائے قبر میں اتر جاتا ہے بعض وقت پھر اس کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے میرے پاس ایسے کئی کیسز آئی ہیں جن بیچاروں نے اوور سیز تھے جنہوں نے پیسے کمائے باہر محنت کر کے یہاں پر جو ہے وہ یہ جو سوسائٹیز مافیا بناوائے لینڈ مافیا یہ خود فراڈ کر دیتا ہے خود ہی دو دو تین تین جگہ بیچ دیتا ہے بہت زیادہ کوشن پریکوشنری میرے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے اللہ پاک ہم سب کا حامین اثر ہو اجازت دیجئے اللہ حافظ